بچو آؤں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر درود السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے میں شامل ہو جائیں گے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اللہ اکبر یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے کہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول نہیں بناتے اپنا مشغلہ نہیں بناتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جنت کا راستہ مس ہو جائے ہم ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے ایک مسلمان کی ڈیزائر یہ یقیناً جنت میں داخل ہونا ہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنا معمول بنانا چاہیے آئیے محبت کے ساتھ مل کر ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں مدنی چنل کے ناظرین آپ کا پسنددہ سلسلہ ایک بار پھر زیرو زبر لیے حاضر ہیں اللہ کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام زیرو زبر میں قرآن پاک پر گفتگو کی جاتی ہے قرآن پاک کی معلومات آپ سے شیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر بڑی خوبصورت انداز سے بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کس طریقے سے ہمارے پروگرام کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر پانچ راؤنڈز ہوتے ہیں چھے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان چھے کنٹسٹنٹ کے درمیان ہم کروایا کرتے ہیں زبردست قسم کا مقابلہ ان سے باری باری سوالات کیے جاتے ہیں اور جو صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے دیئے جاتے ہیں پوائنٹس نمبر دیئے جاتے ہیں اور پھر جب ہمارا پروگرام تیسرے راؤنڈ پر پہنچتا ہے تو تیسرے راؤنڈ کے اختیام پر نظر ڈالی جاتی ہے اسکور کارٹ کی جانب مگر جن دو کنٹسٹنٹ کے نمبر سب سے کم رہ جاتے ہیں ان دونوں سے ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے اور ان دونوں کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا پڑتا ہے پھر باری آتی ہے چوتھے راؤنڈ کی چوتھے راؤنڈ میں بھی سوال و جوابات کا بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی نمبر دیئے جاتے ہیں مگر چوتھے راؤنڈ کے اختیام پر بھی دو کنٹسٹنٹ سے ہم اجازت لے بیا کرتے ہیں جو نمبر زیادہ حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں لہذا میں امید کروں گا کہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے اور انشاءاللہ زبردست قسم کا مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ کو بھی دیکھنے میں ملے گا پھر باری آئے گی ہمارے فائنل راؤنڈ کی اور پانچوے راؤنڈ میں ون ٹو ون دو کنٹسٹنٹ کے درمیان ایک امیزنگ قسم کا مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے مگر اچھی اچھی نہیں ہے تو کسار شامل رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور بہت سارا علم دین بھی حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹ کی جانی باری باری سمکہ انٹرڈیکشن لیں گے بیٹا اپنا نام بتائیں گے ولی محمد ولی محمد بھائی عمر کتنی ہے آپ کی گیارہ سال اچھا جناب گیارہ سال کے ہیں اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں کلاس سکس کلاس سکس میں زیرہ تعلیم ہے کس اسکول میں جناب گلشن بی ایچ ایس گلشن بی ایچ ایس اچھا جناب آپ میرا نام محمد عفیب ہے جی محمد برہان اتاری محمد برہان اتاری چلیں جناب محمد برہان کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کلاس سیون میں کلاس سیون میں پڑھتے ہیں اور اسکول کا نام بھی بتا دیجئے دار المدینہ گلشن بی ایچ ایس جی جناب محمد محسن محمد محسن ماشاءاللہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا سکس سکس کلاس میں پڑھتے ہیں اور اسکول دار المدینہ دار المدینہ کے طالب علم ہیں جھٹی کلاس میں پڑھتے ہیں اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام محمد حسان رضا ہے میں دار المدینہ گلشن بی ایچ ایس کلاس سیون میں پڑھتا ہوں دار المدینہ گلشن برانچ اور گلاس سیون سے آپ کا تعلق ہے اگلے کنٹسٹنٹ میرا نام اسمان غنی ہے بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کلاس سکس دار المدینہ گلشن بی ایچ ایس آئیے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤن پہلے راؤن کے اصول کیا ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں آپ سے باری باری سوال کیا جائے گا ہر سوال کے جواب میں آپ نے تین جواب دینے ہوں گے ٹھیک ہے آپ سے ایسا کوشن کیا جائے گا جس کے آپ کے پاس تین آنسرز ہوں گے اگر آپ تینوں دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے تین نمبر اور اگر آپ نے دو صحیح جواب دینے میں کامیابی حاصل کی تو آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر اور اگر ایک ہی صحیح جواب دیا تو پھر آپ کو دیا جائے گا صرف ایک نمبر چلے جناب شروع کرتے ہیں پروگرام زیرو زبر کا پہلا راؤن پہلا سوال ولی محمد آپ سے بتائیے ازواج متحرات جو کہ مسلمانوں کی مائے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کون سی صورت اور اس کی کس آیت میں آیا ہے پارہ اکیس سور احضاب آیت نمبر چھے آپ نے کہا ازواج متحرات جو کہ مسلمانوں کی مائے ہیں ان کا ذکر پارہ اکیس سور احضاب آیت نمبر چھے میں آیا ہے جواب درست دے دیا ہے ولی محمد نے جواب تو درست دے دیا ہے لیکن چونکہ قرآن پاک کا پرونانسیشن ایک مخصوص انداز سے ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سور احضاب نہیں سور احضاب ہے کیا کہتے ہیں اس کو سور احضاب سور احضاب ٹھیک ہے چلے جناب اب باری ہے محمد افیف آپ کی آپ سے سوال یہ ہے بتائیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اس کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے پارہ دوسرے پارہ سور بکرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے آپ نے کہا دوسرے پارہ سور بکرہ آیت نمبر 185 میں ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے چلے جناب محمد افیف نے بھی تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں اب باری آتی ہے محمد برحان آپ کی اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم خود قرآن مجید میں آیا ہے یہ حکم قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے اس کا دیکھر قرآن پاک کے پارہ چھے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہے آپ نے کہا سورہ مائدہ پارہ چھے آیت نمبر 35 35 میں ہے 35 کسے کہتے ہیں 35 35 کو کہتے ہیں آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے چلیں جناب محمد محسن کی باری محسن ریڈی آپ جی بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انبیاء سے اہد لیا گیا تھا اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے آپ نے کہا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انبیاء سے اہد لیے جانے کا ذکر آیا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے حسان رضا باری آپ کی ہے پیڑ کے نیچے لی جانے والی بیعت یعنی بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے بتائیے وہ پارہ کون سا ہے سورت کون سی ہے اور آیت بھی بتائیے پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 88 میں ہے آپ نے کہا پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 18 میں ہے پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 18 آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ نے پارہ بھی غلط بتایا سورت بھی غلط بتائی اور آیت صحیح بتا کر صرف ایک نمبر حاصل کیا ہے صحیح جواب میں آپ کو بتاتا چلوں پیڑ کے نیچے لی جانے والی بیت یعنی بیت رزوان کا ذکر قرآن پاک کے پارہ چھبیس سورہ فتحہ آیت نمبر اٹھارہ میں آیا ہے آپ صرف ایک نمبر حاصل کر سکے ہیں چلیں جناب کوئی بات نہیں ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں بہت سارے پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں باری ہے عثمان غنی آپ کی بتائیے کشتی نو جودی پہاڑ پر ٹھیری اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ بارہ سورت الحود آیت نمبر فٹی فور میں موجود ہے آپ نے کہا پارہ بارہ سورہ حود آیت نمبر فٹی فور فٹی فور کو اردو میں کیا کہتے ہیں چوالیس چوالیس کہتے ہیں پارہ بھی صحیح بتایا سورت بھی صحیح بتائی آیت بھی صحیح بتا کر تیروں نمبر حاصل کر لیے ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے ایک بار پھر باری ہے ولی محمد آپ کی ریڈی اپ جلیں جناب بتائیے قیامت کی نشانی دابت الارد اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے پارہ بیس سورہ نمل آیت نمبر ایٹی ٹو جی قیامت کی نشانی دابت الارد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ بیس سورہ نمل آیت نمبر ایٹی ٹو میں آیا ہے جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے محمد افیف آپ کی آپ نے بتانا یہ ہے کہ آل فرعون کے ایمان چھپانے والے مومن کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے چوبیس میں پارہ سورت المؤمنون کی آیت نمبر اٹھائیس میں آیا ہے آپ نے کہا چوبیس میں پارہ سورہ مؤمنون اور آیت بتائی آپ نے ٹوئنٹی ایٹ انہوں نے جواب دیا ہے پارہ چوبیس سورہ مؤمنون اور آیت نمبر اٹھائیس بتائی میرے حساب سے پارہ بھی صحیح بتایا ہے اور آیت بھی صحیح بتائی ہے مگر سورت بتانے میں لگتا ہے آور کنفیڈنٹ ہو گئے ہیں اس طرح سے محمد افیف آپ نے دو نمبر آسل کیے ہیں اب باری ہے محمد برحان آپ کی آپ ریڈی ہیں جی چلیں جناب محمد برحان بھی ریڈی ہیں ہم بھی ریڈی ہیں آپ سے سوال یہ ہے وادی توہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کون سی صورت اور کس آیت میں آیا ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ سولہ سورہ تاہ آیت نمبر بارہ میں ہے آپ نے کہا پارہ سولہ سورہ تاہ آیت نمبر بارہ میں ہے تینوں چیزیں صحیح بتا کر نمبر آسل کر لیے ہیں جلیں جناب محمد محسن آپ سے سوال ہے زیتون کا درخت تیل لے کر اکتا ہے اور سالن کا کام بھی دیتا ہے بتائیے زیتون کی یہ خاصیت قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت اور کس آیت میں آئی ہے پارہ نمبر اٹھارہ سورہ مؤمنون آیت نمبر بیس میں ہے آپ نے کہا پارہ نمبر اٹھارہ سورہ مؤمنون آیت نمبر بیس میں زیتون کی اس خاصیت کا ذکر آیا ہے جواب درست دے کر تین نمبر آسل کر لیے ہیں باری ہے حسان رضا آپ کی بتائیے آسمانی بروج کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس صورت اور کس آیت میں آیا ہے پارہ تیس صورہ بروج آیت نمبر ایک میں ہے آپ نے کہا پارہ تیس صورہ بروج آیت نمبر ایک میں جواب بلکل درست دے دیا ہے حسان رضا نے تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں پروگرام زیرو زبر کا راؤنڈ ورن آخری سوال اسمان غنی آپ سے بتائیے قارون کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھی اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس صورت اور کس آیت میں آیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی سکس میں آیا ہے آپ نے کہا پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر سیونٹی سکس سیونٹی سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کے خزانے کو اٹھانے کیلئے کتنی بڑی جماعت تھی جی نہیں کتابوں میں ملتا ہے کہ چالیس اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں یہ لوٹ کی جاتی تھی آپ نے کہا کہ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر سیونٹی سکس آپ نے کہا آیت نمبر سیونٹی سکس بلکل درست کہا پارہ آپ نے بتایا تھا پندرہ جبکہ پارہ نمبر ہے ٹوئنٹی اور سورت ہے سورہ قصص آپ سے دو غلطیاں ہو گئی عثمان غنی نے ایک نمبر حاصل کیا ہے زیرو زبر زیرو زبر ولی محمد نے حاصل کیے ہیں چھے نمبر عفیف حاصل کر سکے ہیں پانچ نمبر برہان نے حاصل کیے ہیں چھے نمبر محمد محسن نے بھی حاصل کیے ہیں چھے نمبر حسان رضا حاصل کر سکے ہیں چار نمبر عثمان غنی نے بھی حاصل کیے ہیں چار نمبر دونوں فرینڈ لگتے ہیں برابر برابر نمبر حاصل کیے ہیں کیا لگتا ہے بھائی ساتھ ایک ساتھ الیمنٹ ہونا ہے کیا انشاءاللہ جیتنا ہے انشاءاللہ جیتنا ہے اور واقعی ایسا ہو سکتا ہے کئی ہمارے پروگرام میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر بچوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے تھے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ ٹو اور بڑا ہی انٹرسنگ راؤنڈ یہ ایم سی کیوز راؤنڈ ہوا کرتا ہے اس میں ہم آپ کو دیں گے جواب دینے کے لیے تین آپشن صحیح آپشن آپ نے تلاش کرنا ہے اگر آپ صحیح تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر اور اگر آپ نے غلطی کر لی غلط آپشن چوز کر لیا تو پھر آپ سے واپس لے لیا جائے گا ایک نمبر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نمبر گین کریں گے بجائے اس کے کہ آپ نمبر مجھے واپس کر دیں پہلا سوال ولی محمد آپ سے بتائیے پارا چھے سورہ مائدہ آیت نمبر بیس سے چھبیس تک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا ہے بتائیے وہ نبی علیہ السلام کون ہیں آپ کے پاس آپشن ہے حضرت نوح علیہ السلام آپشن نمبر ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن نمبر تھری حضرت لوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ آپ کے پاس دو اور آپشن بھی موجود تھے مگر آپ نے چوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملکل صحیح چوس کر کے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں جنہیں جناب دو نمبر ولی محمد نے حاصل کر لیے محمد حفیف صاحب یہ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے انشاءاللہ دو نمبر حاصل کر لیں گے تو چلیے پھر بتائیے پارہ چودہ سور نحل آیت نمبر ایک سو بیس سے ایک سو تئیس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس حضرت حارون علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا جبکہ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان کیا گیا ہے غلطی ہو گئی ہے محمد حفیف آپ سے آپ سے ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے باری ہے محمد برحان آپ کی بتائیے پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر چھتر سے ستتر سیونٹی سکس ٹو سیونٹی سیونٹی سیون میں اللہ تبارک و تعالی نے کس نبی علیہ السلام کی نجات اور مدد کا بیان کیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن نمبر ٹو حضرت نوح علیہ السلام آپشن نمبر تھری حضرت حود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی غلطی ہو گئی صحیح جواب تھا حضرت نوح علیہ السلام ایک نمبر محمد برحان سے بھی واپس لیا جائے گا باری ہے محمد محسن آپ کی بتائیے پارہ چوبیس سورہ مؤمن آیت نمبر تھرٹی فور میں کس نبی علیہ السلام کے روشن نشانیاں لانے کا ذکر کیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور تیسرا آپشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام اور بالکل صحیح جواب دے کر دو نمبر آسل کر لیے ہیں اب باری ہے محمد حسان آپ کی بتائیے پارہ تیس سورہ شمس آیت نمبر اگھیارہ سے پندرہ میں کس نافرمان قوم کا ذکر آیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس قوم سمود آپشن نمبر ٹو قوم عاد آپشن نمبر تھری بنی اسرائیل قوم عاد آپ نے کہا قوم عاد جبکہ آپ کے پاس دو اور آپشن موجود تھے بنی اسرائیل یا قوم سمود مگر آپ نے قوم عاد کو چوس کیا آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے ایک نمبر محمد حسان سے واپس لیا جائے گا کیونکہ صحیح جواب ہے قوم سمود اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا ذکر سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے پندرہ میں فرمایا ہے غلطی ہو گئی ہے محمد حسان رضا آپ سے بھی اب باری ہے عثمان غنی آپ کی ریڈی ہیں آپ جی زبر رہیں گے یا زیر ہو جائیں گے انشاءاللہ زبر ہی رہیں گے انشاءاللہ زبر ہی رہیں گے اللہ ہم سب کو زبر ہی رکھے آپ سے سوال ہے پارہ سولہ سورہ کحف آیت نمبر 83-100 میں کس تاریخی شخصیت کا واقعہ مذکور ہے آپشن ہے آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آپشن نمبر ٹو حضرت علیاس علیہ السلام آپشن نمبر تھری حضرت زلقرنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خضر علیہ السلام آپ نے کہا حضرت خضر علیہ السلام تیاری کی تھی کچھ جی تیاری کی تھی مگر لگتا ہے کمزور کی تھی کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت زلقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے چلیں جناب باری ہے ولی محمد آپ کی ریڈی آپ جی بتائیے پارہ بیس سورہ قصص آیت نمبر 76-282 میں اللہ تعالیٰ نے کس نافرمان اور ہلاک بندے کا ذکر کیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس نمبر ایک نمروت نمبر 2 سامری آپشن نمبر 3 ہے آرون آرون کیا پڑھتے ہیں آپ کیسے جواب دیتے ہیں صحیح ہے کیا سوچ کے جواب دیتے ہیں ایسا کیا سوچتے ہو بھائی کہیں لکھاوا تو نہیں ہے پکی بات ہے صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں چلیں جناب دو نمبر ولی محمد نے حاصل کر لیے بڑا ہی خوبصورت کھیل رہے ہیں بڑے ہی کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں کوئی نمبر لوس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بلکل زیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے باری محمد افیف آپ کی بتائیے پارا چھے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 to 31 میں کن کا واقعہ مذکور ہے آپ کے پاس آپشن ہے یاجوج ماجوج آپشن نمبر 2 ہاروت ماروت آپشن نمبر 3 حابیل قابیل یاجوج ماجوج آپ نے کہا یاجوج ماجوج اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں نکلیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے آپ سے غلطی ہو گئی ہے صحیح آپشن تھا حابیل قابیل ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے سوال ہے محمد برحان آپ سے بتائیے پارا سطرہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں کس نبی علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے آپشن ہے آپ کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام آپشن نمبر 2 حضرت عیوب علیہ السلام آپ نے کہا حضرت زکریہ علیہ السلام جبکہ آپ کے پاس دو اور آپشن موجود تھے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیوب علیہ السلام کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لگتا ہے درست دے دیا ہے مگر ہنڈر پرسنٹ غلط جواب دیا ہے صحیح جواب تھا حضرت عیوب علیہ السلام ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے محمد برحان کا بھی باری ہے محمد محسن آپ کی بتائیے پارہ پندرہ سورہ کحف آیت نمبر نو سے لے کر چھبیس تک کن لوگوں کا واقعہ ملتا ہے آپشن ہے آپ کے پاس جنگل والوں کا دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس غار والوں کا تیسرا آپشن ہے مدین والوں کا نمبر دو گار والوں کا جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں چلیں جناب باری ہے حسان رضا ایک بار آپ کی زبر رہیں گے یا زیر ہو جائیں گے انشاءاللہ زبر رہیں گے انشاءاللہ اللہ کرے زبر ہو جائیں کافی بار زیر ہو چکے ہیں آپ سے سوال ہے پارہ سولہ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں کس نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان ملتا ہے آپشن ہے آپ کے پاس نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام آپشن نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن نمبر 3 حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب مسکرہ دیئے ہیں دو نمبر آسکر کر لیے ہیں حسان رضا نے بڑی دیر کی مہربا آتے آتے اب باری ہے عثمان غنی آپ کی بتائیے پارہ دو سورہ بقرہ آیت نمبر 246-251 میں کن کا واقعہ مذکور ہے آپشن ہے آپ کے پاس نمبر 1 تعلود بادشاہ آپشن نمبر 2 قوم عاد آپشن نمبر 3 قوم سمود قوم سمود آپ نے کہا قوم سمود غلط جواب دیا ہے صحیح آپشن تھا تعلود بادشاہ غلط ہی ہو گئی ہے عثمان غنی آپ سے بھی ایک نمبر واپس لیا جاتا ہے عثمان غنی کا بھی پیارے بچوں راؤنڈ 2 اپنے اختتام کو پہنچا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے ولی محمد نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں چار نمبر گرینڈ ٹوٹل ہو گیا ولی محمد کا دس نمبر محمد عفیف نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے اختتام پر مائنس ٹو آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا تین نمبر کیونکہ آپ کے دو نمبر واپس ہم نے لے لیے محمد برہان کا بھی اسکور اس راؤنڈ کے اختتام پر ہے مائنس ٹو محمد برہان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا محمد محسن نے حاصل کیے ہیں اس راؤن کے اختتام پر چار نمبر اور آپ کا ٹوٹل سکور ہے اس وقت دس حسان رضا نے حاصل کیے ہیں اس راؤن کے اختتام پر صرف ایک نمبر مگر آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ٹوٹل سکور آپ کا ہو گیا پانچ اور عثمان غنی آپ نے بھی اس راؤن کے اختتام پر حاصل کیے ہیں دو نمبر ہمیں واپس دے دیئے آپ اس وقت ہمارے ساتھ صرف دو نمبر کے ساتھ موجود ہیں کسی نے اپنے آپ کو ڈیمورالائز نہیں کرنا کونفیننٹلی آگے بڑھیں دیکھتے ہیں کہ اگلے راؤن میں ہمارا اسکور ہمیں کہاں پہنچاتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اگلا راؤن تیسرا راؤن اور یہ راؤن ہے ہمارا بزر راؤن کونسا راؤن ہے بزر راؤن آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل دن بل دن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے مدنی چینل بھی اپنے پروڈیکٹ کو خوبصورت سے خوبصورت ترین اور اپگریٹ سے اپگریٹ کیے جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے ہمارے پروگرام میں ایک ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بچے کی بزر بیپ کرے گی جس نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہوگی اسی کی بزر بیپ کرے گی ٹھیک ہے جی لہٰذا آپ سب نے پورا سوال سننے کے بعد بزر کو پریس کرنا ہے اور اگر آپ نے پورا سوال سنے بغیر بزر بیپ کر دی تو آپ سے دو نمبر واپس لے لیے جائیں گے کوئی موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا جواب دینے کا یا سوال کمپلیٹ کرنے کا لہٰذا آپ نے سوال کمپلیٹ لی سننا ہے پھر اس کا انسر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے دو نمبر اور اگر بزر پریس کرنے کے بعد آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے لے لیا جائے گا ایک نمبر ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ تیسرے راؤنڈ میں ہم آپ کو قرآن کی ایک صورت کا نام بتائیں گے آپ نے اس کے معنی بتانے ہیں پروگرام زیرو زبر راؤنڈ تھیری کا پہلا سوال سورہ حچر کے معنی بتائیں محمد حسان لوگوں کو اکٹھا کرنا لوگوں کو اکٹھا کرنا جواب درست دے دیا ہے اگلا سوال سورہ صف کا معنی بتائیں محمد محسن سیدھی کتار سیدھی کتار جواب درست دے دیا ہے راؤنڈ تھیری کا تیسرا سوال سورہ تغابن کا معنی بتائیں جی محمد افیف خرید و فروغ میں نقصان پہنچانا آپ نے کہا خرید و فروغ میں نقصان پہنچانا کیا لگتا ہے آپ نے میننگ صحیح بتائیے جی انشاءاللہ صحیح بتائیے صحیح بتائیے انشاءاللہ صحیح بتائیے اور بالکل صحیح بتا کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں چلیں جناب سورہ مزمل کا معنی اللہ اکبر سوال کمپلیٹ نہیں سنا بزر پریس کر دی پہلے کہا تھا رول یہ ہے اگر سوال کمپلیٹ نہیں سنیں گے بزر پریس کر دیں گے تو دو نمبر آپ سے واپس لے لیے جائیں گے محمد محسن نے سوال کمپلیٹ سنے بغیر بزر پریس کر دی اور ہمیں دو نمبر واپس کر دیے ہیں غلطی ہو گئی ہے محمد محسن سے دو نمبر آپ سے واپس لیے جاتے ہیں اگلا سوال سورہ تحریم کے مننگز بتائیں محمد حسان کسی چیز کو حرام ٹھہرانا آپ نے کہا تحریم کے مننگز ہیں کسی چیز کو حرام ٹھہرانا بالکل درست جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے اگلا سوال سورہ حاکہ کا معنی بتائیں محمد برحان نے بزر سب سے پہلے پریس کی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی یقینی طور پر واقع ہونے والی جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اگلا سوال سورہ معارج کا معنی بتائیں ولی محمد نے سب سے پہلے بزر پریس کی ہے جواب دیں گے ولی محمد بلندیاں آپ نے کہا سورہ معارج اور معارج کا معنی ہے بلندیاں کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے یا غلط ہو گیا ہے درست جی جناب بلکل صحیح جواب دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اگلا سوال سورہ مددسر کا معنی بتائیں محمد محسن چادر اڑنے والا آپ نے کہا مددسر کا معنی ہے چادر اڑنے والا اور بلکل یہی معنی ہے جواب درست دیا ہے جلیں جناب سورہ نبا کا معنی بتائیں حسن رضا نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا بزر سب سے پہلے پریس کر دی اللہ اکبر پہلے کہا تھا سوال پورا سن کر پھر بزر پریس کرنی ہے جلدی کرتے ہیں اور اپنے نمبر گواں بیٹھتے ہیں ایسانہ کریں بھائی میں آپ کو نمبر دینا چاہتا ہوں مجھے واپس آپ سے نمبر نہیں چاہیے خدارہ سوال کمپلیٹ سنیں اور پھر جواب دیجئے پھر سے سوال دورا ہوں گا سورہ نبا کا معنی بتائیں اس بار بزر پریس کرنے میں سوال کمپلیٹ سن کر کامیاب ہوئے ہیں محمد افیف جواب دیں گے بیٹا خبر آپ نے کہا نبا کا معنی خبر ہے جی واقعی خبر ہے جی بلکل خبر ہے جواب درست دے کر دو نمبر آسل کرنی ہے سورہ عباس کا معنی بتائیں جی سب سے پہلے حسان نے بزر پریس کی ہے ایسا ہی ہے چلیں تو پھر جواب دے دیجئے حسان تیوری چڑھانا آپ نے کہا تیوری چڑھانا بلکل عباس کا معنی تیوری چڑھانا ہے جواب درست دے کر دو نمبر آسل کرنی ہے اگلا سوال ہے سورہ دہر معنی کون بتائے گا محمد برحان جی لمبا زمانہ آپ نے کہا دہر کا معنی ہے لمبا زمانہ اور بلکل یہی معنی ہے جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب اب باری ہے اگلے سوال کی سورہ تکویر مننگز بتائیے حسان رضا لپیٹنا آپ نے کہا لپیٹنا یعنی تکویر کا معنی ہو گیا لپیٹنا جواب درست دیا ہے یا غلطی ہوئی ہے درست دیا ہے صحیح جواب دے کر دو نمبر آسل کر لیے ہیں اگلا سوال سورہ متففین کا معنی بتائیں اس بار پھر بذر پریس کی ہے حسان نے جی جواب دیجئے ناب طول میں کمی کرنے والے ناب طول میں کمی کرنے والے جواب درست دے دیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤن بھی اپنے اختتام کو پہنچا آئیے تیسرے راؤن کے اختتام پر آپ کو اسکور بورڈ پھر دکھاتے ہیں ولی محمد نے اس راؤن کے اختتام پر حاصل کیے ہیں صرف دو نمبر آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا بارہ نمبر محمد حسان نے پہلے راؤن میں حاصل کیے تھے چار نمبر دوسرے راؤن میں صرف ایک نمبر حاصل کر کے دوسرے راؤن کے اختتام تک پانچ نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے مگر تیسرے راؤن میں بہت زیادہ کمبیک کیا ہے بہت زبردست اور کنفیڈنٹلی آنسر دیئے ہیں اس راؤن میں حاصل کیے ہیں آٹھ نمبر مجموعی سکور ہو گیا تیرہ نمبر بہت اچھے طریقے سے آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے اب باری ہے اگلا سکور بتانے کی محمد برحان آپ کا سکور تھا چار آٹھ نمبر محمد محسن نے اس راؤن میں حاصل کیے ہیں صرف دو نمبر مگر مجموعی سکور ہو گیا بارہ نمبر آئی اے ریزلٹ آناؤنس کرتے ہیں محمد افیف کا محمد افیف نے حاصل کیے ہیں اس راؤن میں چار نمبر ان کا گرینڈ ٹوٹل ہو گیا ہے سات نمبر عثمان غنی کا ریزلٹ آناؤنس کرنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام زیرو زبر میں اگر شرکت کرنی ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں آنا ہوتا بلکہ ٹیسٹ کروس کر کے آنا ہوتا ہے ایک ٹیسٹ آپ کا پہلے لیا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا آپ پروگرام زیرو زبر میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کنٹیسٹنٹ موجود تھے یہ سارے ہی وہ ٹیسٹ کروس کر کے پاس کر کے ہمارے پاس آئے تھے مگر چونکہ کسی ایک نہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے یہی مقابلے کا حسن ہے اور یہی مقابلے کی ریت رہی ہے عثمان غنی کا ریزلٹ ہے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر آسل نہیں کیا گرینٹ ٹوٹل ہے دو نمبر عثمان غنی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور محمد افیف بھی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں دونوں بچے آئیں گے تشریف رکھیں گے آپ کے لیے ریڈ زون مجلس نے تیار کر رکھا ہے دل چھوٹا نہیں کرنا زندگی پڑی ہے مقابلے کئی آئیں گے مگر اس سلسلے کی تیاری میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا دونوں بچے آئیں گے اپنی اپنی نششتوں پر تشریف رکھیں گے آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں باری ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی بڑا ہی انٹرسنگ راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ اس میں ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ اور جواب جو دیا جاتا ہے وہ فلپ بورڈ کے ذریعے بولنا کچھ نہیں ہوتا بلکہ جواب دینا ہوتا ہے دکھا کر کہ ہم نے جو سوال کیا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے سب سے ایک ساتھ سوال کیا جائے گا اور جس جس نے صحیح جواب دیا ہوگا ان سب کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا اور جس سے غلط ہی ہوگی اس سے ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا اس راؤنڈ کی سکورنگ پلس ون اور مائنس ون کی ہوگی صحیح جواب دینے کی صورت میں ایک نمبر دیا جائے گا اور غلط جواب دینے کی صورت میں ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا شروع کریں جناب جی اپنے اپنے فلپ بورڈ اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے ایک ساتھ سب سے سوال کیا جائے گا سارے ایک ساتھ جواب دیں گے ٹھیک ہے بولنا کچھ نہیں ہے آپ نے دکھانا ہے جو میں سوال کر رہا ہوں وہ سوال صحیح ہے یا غلط شروع کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیرو زبر کا چوتھا راؤنڈ پہلا سوال پہلی آیت سجدہ نوے پارے میں ہے سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہا کیونکہ پہلی آیت سجدہ نوے پارے میں ہے ایک ایک نمبر سب کو دیا جاتا ہے اگلا سوال ساتھویں آیت سجدہ انیسوے پارے میں نہیں ہے ٹرکی کوششن دو نے کہا غلط اور دو نے کہا صحیح مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھویں آیت سجدہ انیسوے پارے میں نہیں ہے جواب تھا بالکل غلط کیونکہ ساتھویں آیت سجدہ انیسوے پارے میں ہی ہے جس نے کہا غلط انہوں نے دیا ہے صحیح جواب دونوں کو دیے جاتے ہیں ایک ایک نمبر کہنے جناب دو بچوں سے غلط ہی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ابھی بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں اگلا سوال پانچویں آیت سجدہ پندھرویں پارے میں ہے اللہ اکبر لگتا ہے پکی دوستی کر لی ہے دو نے صحیح جواب دینا ہے دو نے غلط ہی کرنی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سولویں پارے میں پانچویں آیت سجدہ ہے جس نے کہا ہے غلط اس نے کہا ہے صحیح اور جس نے کہا ہے صحیح اس سے غلط ہی ہو گئی ہے صحیح کہنے والوں کے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے اور غلط کہنے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا اگلا سوال نوی آیت سجدہ اکیس میں پارے میں سورہ احزاب میں ہے ٹریکی کوششن سب نے کہا صحیح مگر مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ کو بتاتا چلوں سب سے غلط ہی ہو گئی ہے کیونکہ نوی آیت سجدہ اکیس میں پارے میں سورہ سجدہ میں ہے سورہ احزاب میں نہیں سب سے غلط ہی ہو گئی ہے جناب اگلا سوال گیاروی آیت سجدہ چوبیس میں پارے میں ہے اللہ اکبر تین نے کہا غلط اور ایک نے کہا صحیح گیارویں آیت سجدہ چوبیس میں پارے میں ہے جس نے کہا صحیح اس نے کہا صحیح جس نے کہا غلط اس سے غلط ہی ہو گئی ہے ایک ایک نمبر تین بچوں کے مائنس کیے جائیں گے برہان کو ایک نمبر دیا جائے گا اگلا سوال دوسری آیت سجدہ تینویں پارے میں ہے اللہ اکبر ایک بار پھر سب نے ڈیسیجن لیا ہے غلط اور محمد برہان آپ نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح جی جناب بتاتا چلوں دوسری آیت سجدہ تینویں پارے میں ہے محمد برہان نے ایک نمبر حاصل کیا ہے باقی سب کے ایک ایک نمبر واپس لے لیجیے جناب اگلا سوال آٹھویں سجدہ آیت بیس میں پارے میں ہے تین بچوں نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح اور ایک بچے نے اپنا ڈیسیجن لیا ہے غلط آٹھویں آیت سجدہ بیس میں پارے میں نہیں ہے کیونکہ انیس میں پارے میں ہے ولی محمد نے صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے باقی تینوں سے غلطی ہو گئی ہے ایک ایک نمبر تینوں کا واپس لے لیجیے اگلا سوال بارویں آیت سجدہ سورہ قبر میں ہے اللہ اکبر سب نے کہا صحیح مگر سب سے غلطی ہو گئی ہے سب کا ایک ایک نمبر واپس لیا جائے گا کیونکہ بارویں آیت سجدہ سورہ نجم میں ہے اللہ اکبر غلطی ہو گئی ہے جناب سب کا ایک ایک نمبر واپس لے لیجیے پروگرام زیرو زبر کا چوتھا راؤنڈ نوہ سوال تیسری آیت سجدہ چودھویں پارے میں ہے جلدی ڈیسیجن دو بچوں کا ڈیسیجن ہے کہ میرا سوال جو ہے وہ غلط ہے دو نے کہا ہے صحیح ہے آپ کو بتاتا چلوں جس نے کہا ہے صحیح اس نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر آسل کر لیا ہے اگلا سوال چودھویں آیت سجدہ تیسویں پارے میں نہیں ہے سب نے غلط کہہ کر صحیح جواب دے دیا ہے ایک ایک نمبر آسل کر لیا ہے راؤنڈ فور کا سیکنڈ آس سوال چھٹی آیت سجدہ سترویں پارے میں ہے سب نے ڈیسیجن لیا ہے صحیح محمد برحان نے بڑا ڈرٹے ڈرٹے ڈیسیجن لیا ہے مگر آپ کو بتائیں کہ بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے ایک ایک نمبر آسل کر لیا ہے چلیں جی راؤنڈ فور کا آخری سوال اور اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی دو بچوں نے ایلیمنیٹ ہو رہا ہے آخری سوال چوتھی آیت سجدہ چودوے پارے میں نہیں ہے اللہ اکبر سب نے کہا صحیح اور بالکل صحیح ڈیسیجن لے کر ایک ایک نمبر آسل کر لیا ہے جی مدری چینل کے ناظرین پروگرام زیرو زبر بڑے ہی انٹرسنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو ایسے کنٹسٹنٹ موجود ہیں جنہوں نے برابر برابر نمبر لے کر برابر برابر پوزیشن حاصل کر لی ہے ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ان دو برابر ہونے والے بچوں میں سے کس کو رخصت کیا جائے اور کس کو اگلے مرحلے کے لیے کولیفائی کیا جائے لہذا ان دونوں کے درمیان ہم ایک اور سوال کریں گے اور یہ سوال ہوگا بزر سوال ہوگا جس کی بزر نے بیپ کیا وہی جواب دے گا اور اس بچے کا جواب یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب وہ بچہ اگلے مرحلے کے لیے کولیفائی ہو رہا ہے یا ہم سے رخصت ہو رہا ہے وہ دو بچے کون سے ہوں گے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں ولی محمد جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ پہلے مرحلے میں پہلے راؤن کے اندر چھے نمبر حاصل کیے تھے کوئی غلطی نہیں کیتی دوسرے راؤن کے اندر چار نمبر حاصل کیے تھے مگر تیسرے راؤن میں آ کر دو نمبر حاصل کیے تھے دو غلطیاں کر کے دو نمبر حاصل کر کے بارہ نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے مگر چوتھے راؤن میں آ کر وہ کنفیوز ہو گئے اور چوتھے راؤن کے اختتام پر کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے اس طریقے سے یہ چوتھے راؤن کے اختتام کے بعد بھی بارہ نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مگر محمد برہان جو کہ پچھلے راؤن کے اختتام پر آٹھ نمبر کے ساتھ موجود تھے اس راؤن میں چار نمبر حاصل کر لیے ہیں اور اب وہ بھی ہمارے ساتھ بارہ نمبر کے ساتھ موجود ہیں اس طریقے سے دونوں نے بارہ بارہ نمبر حاصل کر کے برابر برابر پوزیشن حاصل کر لی ہے آئیے اگلا سوال یہ فیصلہ کرے گا کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا بچہ ہے جو پانچوے راؤنڈ کے لیے کولیفائی کرتا ہے آپ دونوں ریڈی ہیں جی آپ سے سوال ہے بارہ انیس سورہ نمل آیت نمبر سولہ میں کس نبی راڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی آپشن ہے آپ کے پاس حضرت دعود علیہ السلام آپشن نمبر ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن نمبر ٹری حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد برحان نے سب سے پہلے بذر پریس کر دیئے جی جواب دیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا لگتا ہے کہ جواب درست ہے یا غلط پرندوں کی بولی گا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہی جواب ہمیں ڈیسائیڈ کر کے دے گا کہ محمد برحان نے آگے بڑھنا ہے یا غلطی کر کے ولی محمد کو آگے بڑھنے کا موقع فرام کرنا ہے انہوں نے جواب دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بالکل صحیح جواب دے کر پانچوے راؤنڈ کے لیے کولیفائی کر لیا ہے انبلیویبل بہت زبردست اور کونفیڈنٹلی جواب دیا اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ان چاروں میں سے ایک بچہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا جو پانچوے راؤنڈ کے لیے کولیفائی کر چکا ہے دوسرا وہ کون سا بچہ ہے جس نے پانچوے راؤنڈ کے لیے کولیفائی کر لیا ہے جی حسان کیا لگتا ہے آپ آگے جائیں گے پانچوے راؤنڈ میں یا محسین آگے جائیں گے محسین محسین کیا لگتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے جدا ہو رہے ہیں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہوں گا محمد محسین نے پہلے راؤن میں حاصل کیے تھے چھے نمبر دوسرے راؤن میں حاصل کیے چار نمبر اور تیسرے راؤن میں حاصل کیے تھے دو نمبر اس طریقے سے ان کا مجموعی سکور تیسرے راؤن کے اختتام پر تھا بارہ نمبر چوتھے راؤن میں ان کی کیا کارکردگی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے حسان کی کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو حسان نے حاصل کیے تھے پہلے راؤن میں صرف چار نمبر دوسرے راؤن میں حاصل کیے تھے صرف ایک نمبر اور تیسرے راؤن میں حاصل کیے تھے آٹھ نمبر اس طریقے سے ان کا مجموعی سکور پہنچ چکا تھا تیرہ نمبر تک مگر چوتھے راؤن کے اختتام پر دونوں کی کارکردگی کیا رہی آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا دھیان کیجئے گا پہلے راؤن میں بڑی اچھی پرفرمنس دکھائی تھی دوسرے راؤن میں بھی اچھی پرفرمنس دکھائی تھی مگر چوتھے راؤن میں آ کر محمد محسین نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے بلکہ اپنے دو نمبر ہمیں واپس کر دیئے ہیں اس طریقے سے محمد محسین کے ہو گئے ٹوٹل دس نمبر اس راؤن کے اختتام پر حسان رزا کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے مگر اپنے کوئی نمبر انہوں نے مائنس نہیں کروائے اس طریقے سے پچھلے تیرہ مجموعی سکور کی وجہ سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے حسان رزا کے لیے اب پانچویں راؤن کے لیے کولی فائی کیا ہے حسان رزا اور محمد برحان آپ نے ولی محمد اور محمد محسین آپ نے بہت زبردست کھیلا ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست سیاری کی تھی کنفیڈنٹلی آپ نے اس میں اپنا رول پلے کیا مگر یقینا کچھ لوگوں نے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں دل چھوٹا نہ کیجئے گا اگلی بھائی ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیں گے دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے پانچویں آخری اور فیس لاکن راؤن کی طرف یہ راؤن ہوگا پکٹوریل راؤن پانچویں راؤن میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ پکٹوریل راؤن کیا کرتے ہیں اور اس راؤن کا سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک تصویر مدنی چینل کے سکرین پر بھی نظر آئے گی بچوں کو بھی دکھائی جائے گی اس تصویر کے بارے میں بتانا ہوگا اس تصویر میں جو چیز موجود ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے آپ دونوں ریڈی ہیں چلیں جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ تصویر دیکھ کر فوراں سے آپ نے بزر پریس کرنی ہوگی جس کی بزر سب سے پہلے پریس ہوگی بیپ کرے گی وہی ہمیں جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا آپ کا صحیح جواب آپ کو دلوائے گا ایک نمبر اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا نمبر لینا ہے یا واپس دینا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے شروع کرتے ہیں پروگرام زیرو زبر کا پانچ وار راؤنڈ پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی سکرین پر جی پہلے بزر پریس کی ہے حسان رضا آپ نے انار کا ذکر قرآن پاک کے پارا آنٹ سورے انعام آیت نمبر ون فورٹی ون میں ہے آپ نے کہا انار کا ذکر پارا آٹ سورے انعام آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے ایک نمبر حسان رضا نے اپنے اسکور میں مزید اضافہ کر لیا ہے اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی سکرین پر جی بزر پریس کی ہے حسان رضا نے جی حسان رضا بتائیے انگور کا ذکر قرآن پاک کے پارا چودہ سورے انحل آیت نمبر سکسٹی سیون میں ہے آپ نے کہا انگور کا ذکر پارا چودہ سورے انحل آیت نمبر سکسٹی سیون میں ہے جواب درست دے دیا ہے ایک اور نمبر کا اضافہ کر لیا حسان نے اپنے اسکور میں اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کیا ہو سکتا ہے کیا تصویر بچوں کو دکھائی جا سکتی ہے وہ تصویر کیا پھر سے فروٹ کی ہوگی یا کسی اور چیز کی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سوال کیا کیا جا رہا ہے جی دکھائیے تصویر اس بار بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں محمد برحان جی بتائیے کیلے کے گچھوں کا ذکر قرآن پاک کے پارے ستائیس سورے واقعہ آیت نمبر انتیس میں ہے اللہ اکبر جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں اس کی تفسیر اس آیت مبارکہ میں ملتی ہے انشاءاللہ جو جنت میں جائیں گے وہ کیلوں کے بھی مزے اٹھائیں گے کیلے جنت کے کیسے ہوں گے یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنتی کیلے کھانے کی سعادت نصیب فرمائے جواب بلکل درست دے دیا ہے اگلا سوال راؤنڈ فائف کا اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی سکرین پر ایک بار پھر بزر پریس کی ہے محمد برحان نے بتائیے اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے انجیر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ تیس سورہ تین آیت نمبر ایک میں ہے پارہ آپ نے بتایا تیس سورت بتائی تین آیت بتائی ایک سورت بھی صحیح بتائی پارہ بھی صحیح بتایا آیت بھی صحیح بتا کر نمبر آسل کر لیا ہے اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کی سکرین پر جی برحان اللہ اکبر سوچ میں پڑ گئے ہیں سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہد کا ذکر قرآن پاک میں کس جگہ پر رشاد فرمایا ہے بزر پریس کر دی ہے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں شہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ چودہ سورہ نحل آیت نمبر گیارہ میں ہے آپ نے کہا شہد کا ذکر پارہ چودہ سورہ نحل اور آیت گیارہ میں ہے اللہ اکبر آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ شہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ چھبیس سورہ محمد آیت نمبر پندرہ میں ہے ایک نمبر واپس لیا جائے گا اللہ اکبر اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہماری سکرین پر کوئی بزر پریس نہیں ہو رہی ہے جناب جی یہ چیز کیا ہے یہ تو بتا دیں زیتون زیتون کے جواب میں کسی بچے نے بزر پریس نہیں کی مگر مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتا دا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیاری سی نعمت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ چودہ سورہ نحل آیت نمبر ایارہ میں ارشاد فرمایا ہے دونوں میں سے کسی نے نہ نمبر لیے نہ کسی نے ہمیں نمبر واپس دیے چلیں جناب اگلا سوال دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی سکرین پر اگلی تصویر ایک بار پھر بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں محمد برحان بتائیے دودھ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کہاں ارشاد فرمایا ہے دودھ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ چودہ سورہ نحل آیت نمبر آیت نمبر گیارہ میں ہے دودھ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر چھہ سٹھ میں ہے آپ نے آیت بتائی تھی گیارہ آپ سے غلطی ہو گئی نمبر نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا آئیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی سکرین پر ارے واہ بھائی واہ رنگ برنگی اسکرین ہو چکی ہے پیاری پیاری سی سبزیاں نظر آ رہی ہے مگر یہاں پر کوئی بذر پریس کرنے کے لیے تیار نہیں بتائیے جناب سبزیوں کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس صورت اور کس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سبزی ضرور کھانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری سہت کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے جی محمد برحان نے بڑے ہی ڈٹتے ڈٹتے بذر پریس کر دی ہے دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ یہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنا نمبر ہمیں واپس دے دیتے ہیں جی بتائیے محمد برحان سبزی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ ایک سورے بقرہ آیت نمبر سکسٹی ون میں ہے آپ نے کہا پارہ ایک سورے بقرہ آیت نمبر سکسٹی ون کیا لگتا ہے آپ نے بذر دبا کر صحیح ڈیسیجن لیا یا غلط ڈیسیجن لیا غلط جی غلط جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا یہ ڈیسیجن غلط تھا تو پھر بذر پریس کیوں کی چلے کوئی بات نہیں ہمت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے مگر آپ سے غلط ہی ہو گئی ہے کیونکہ سبزی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ساتویں پارے کی سورہ انعام اور آیت نمبر ہے نینانوے میں ارشاد فرمایا ہے غلط ہی ہو گئی ہے جناب کوئی بات نہیں ابھی ہمارے پاس تین اور سوالات موجود ہیں دیکھئے اگلا سوال مدری چنل کے ناظرین ہماری سکرین پر بڑی ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں ساگ ککڑی گندم مسور کی دال اور پیاز ایک بار پھر محمد برحان نے بزر پریس کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ان کی بزر پریس کرنا انہیں نمبر دلواتی ہے یا ان کے نمبر ہمیں واپس دلواتی ہے ساگ ککڑی گندم مسور کی دال اور پیاز کا ذکر قرآن پاک کے پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر سکسٹی ون میں ہے جی جناب ساگ ککڑی گندم مسور کی دال اور پیاز کا ذکر پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر سکسٹی ون میں ہے جواب درست دے دیا ہے کبھی نمبر لیتے ہیں کبھی نمبر ہمیں واپس دے دیتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب اور سوال ہے تصویر کی صورت میں مدری چینل کے ناظرین ہماری سکرین پر ریشم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے پارہ بھی بتانا ہوگا صورت بھی بتانی ہوگی آیت نمبر بھی بتانا ہوگا اگر آپ کونفیڈنٹ ہو تو ہی بزر پریس کیجئے گا اثر وائز بزر پریس کر کے اپنا نمبر ہمیں واپس نہ لٹائیے گا جی حسان رضا کیا ہوا تیاری نہیں کی یا کیا ہے سلسلہ یاد نہیں آرہا یاد نہیں آرہا بسا اوقات انسان جب اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو سوچ وہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہے ایسا ہی کچھ لگتا ہے حسان رضا کے ساتھ ہوا ہے کنفیوز نظر آرہے ہیں مگر ڈیسیجن صحیح لے رہے ہیں کہ اگر وہ کونفیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ بزر پریس نہیں کر رہے ہیں مگر میں آپ کو بتاتا چلوں ریشم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہاں ارشاد فرمایا ہے جی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے بتائیں گے آپ بتائیے ستر و پارے سورہ حج کی آیت نمبر آیت نمبر آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس چلیں جناب تھوڑا جواب دیا ہے ہمارے عفیف نے اور تھوڑا جواب دیا ہے محمد برحان نے صحیح جواب مل جل کر ہو چکا ہے مگر نمبر کسی کو نہیں دیا جائے گا صحیح جواب یہ ہے کہ ریشم کا ذکر پارہ سترہ سورہ حج کی آیت نمبر تیس میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ریشم بنانے والا کیڑا بڑا خوبصورت بنایا ہے بڑا خوبصورت نظام ہے ایک کیڑے سے اللہ تبارک و تعالی کیسے ریشم کو پیدا فرماتا ہے کیا شان ہے میرے رب العالمین کی آئیے چلتے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے اقلے سوال کی جانب آپ کی سکرین پر جی بتائیے خوشبودار پھول جی خوشبودار پھول کا ذکر قرآن پاک کے پارہ ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر بارہ میں ہے آپ نے کہا خوشبودار پھول کا ذکر پارہ ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر بارہ میں ہے جی اللہ اکبر محمد برحان کیا لگتا ہے یہ جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ یہاں پر سارے خاموش رہیں گے جی صحیح لگتا ہے جی صحیح ہے صحیح لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کا جواب آپ کو نمبر دلوا بھی سکتا ہے اور آپ کے ایک آنٹ سے ایک نمبر واپس بھی کروا سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے جواب دیا ہے وہ درست دیا ہے کتنی پرسنٹیج میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے پرسن آپ کونفیڈنٹ ہے نائنٹی فائف نائنٹی فائف پرسن آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلط جواب دیا ہے یا درست دیا ہے درست اچھا جناب نائنٹی فائف پرسن محمد برحان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ درست دیا ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے درست کتنے پرسنٹ نائنٹی نائن نائنٹی نائن نہیں بلکہ ہنڈر پرسن صحیح جواب دیا ہے پارہ بتایا ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ نے خوشمدار پھولوں کا ذکر کیا ہے جواب درست دے کر ایک نمبر آسل کر لیا ہے آئیے مدنی چینل کے ناظرین راؤنڈ فائف کا آخری سوال فیصلہ کن سوال آپ کی سکرین پر ایک بار پھر بزر پریس کی ہے محمد برحان نے بتائیے خجوروں کا ذکر قرآن پاک میں کس پارہ کی کس صورت اور کس آیت میں آیا ہے خجور کا ذکر قرآن پاک کے پارہ انیس سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو ارتالیس میں ہے آپ نے کہا خجوروں کا ذکر پارہ انیس سورہ شعرہ آیت نمبر ون فورٹی ایٹ ون فورٹی ایٹ میں آیا ہے محمد برحان نے صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے اس کے ساتھ سوالات کا سلسلہ تو اپنے اختتام کو پہنچا مگر اس سلسلے کا ونر کون ہے وہ بھی اناؤنس کرنا ہے مگر دونوں کو دعوت دوں گا میرے پاس تشریف لائیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے اسکور بوٹ نے ہمیں بتایا تھا محمد حسان نے حاصل کیے تھے تیرہ نمبر جبکہ محمد برحان ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر بارہ نمبر کے ساتھ موجود تھے پانچوے راؤنڈ کا آغاز ہوا محمد حسان نے دو بار کوششیں کی اور صحیح کوشش کر کر دو نمبر حاصل کیے محمد برحان نے بھرپور کوشش کی جوابات دینے کی آٹھ بار اٹیم کیے آٹھ بار ہمیں جوابات دینے کی کوشش کی مگر پانچ بار کامیاب اٹیم کیے پانچ بار انہوں نے نمبر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی مگر ان کے تین غلط جوابات ان کے نمبر واپس لے گئے اس طریقے سے اس راؤنڈ کے اختتام پر محمد برحان نے بھی حاصل کیے ہیں صرف دو نمبر دونوں نے اس راؤنڈ کے اختتام پر دو دو نمبر حاصل کیے دونوں کے لیے ایک بار ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اس طریقے سے مدری چنل کے ناظرین کبھی کوئی بچہ سلسلے میں زور ہوتا تو کبھی زیر ہوتا آئیے آپ کو بتائیں کہ ہمارے اس سلسلے کے اختتام پر آج کے ہمارے وینر قرار پاہے ہیں حسان رضا سبحان اللہ کیونکہ ان کا مجموعی سکور تھا تیرہ نمبر ایک بار پھر سکور بورٹ دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہمارے بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے آپ سب بھی یہاں پر تشریف لائیں آپ سب کے لیے بھی مجلس نے گفت تیار کیے ہیں حسان رضا کے لیے اسپیشل گفت تیار کیا ہے فرس پوزیشن حاصل کی ہے جی سب سے پہلے ہم دیں گے ولی محمد بھائی کو پیارا سا تحفہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں آتی رہیں جناب ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بھی بھرپور کوشش کی اچھی تیاری کی مزید اچھی تیاری کر کے اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے آپ نے بہت اچھی تیاری کی بہت کوشش کی اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ اور آپ کے لیے اسپیشل تحفہ یہ مجلس نے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں مدری چنل کے ناظرین ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا مزید اس پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مدری چنل دیکھتے رہیے صلوہ علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم بچو آؤں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیرو زبر بچو کا مدری چنل آگیا